گجرات کے گنہ کسان مشکل میں ہیں ان کسانوں کے پاس اپنی فصل کے لیے پانی نہیں ہے گجرات کے گنہ کسانوں کی مشکلیں بھرتی جا رہی ہیں کسانوں کے پاس فصل کی سیچائی کے لیے پانی نہیں ہے پانی کی کلت کے چلتے یہاں کے گنہ کسانوں نے اب گنے کی کھیتی کم کرنی شروع کر دی ہے بیٹے سال کئی بار سرکار کو پانی کی کلت کے بارے میں بتانے کے باوجود بھی نا تو راج سرکار اور نا ہی کیندر سرکار نے حل نکالا دراصل گجرات میں گنہ کی کھیتی کیول ساؤھ گجرات میں کی جاتی ہے جس کے لیے پانی کی سپلائی کا سب سے بڑا سروت ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے کسانوں کا عروب ہے کہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ بڑی ماترہ میں پانی اُدھیوگوں کو دیتا ہے جس کے کارن کسانوں کو دیا جانے والا پانی ان کی فصل کے لیے پورا نہیں پڑتا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ نے اُکائی ڈیم کا جو ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اس بار کے جو ایریگیشن کے لیے پانی کا distribution کرنے کے لیے جو روٹیشن تیہ کیے ہیں وہ کسانوں کے crop کے حساب سے صحیح نہیں ہے اُکائی ڈیم میں پریابت ماترہ میں پانی ہونے کے باوجود بھی یہ سیچائی کے جو officers ہیں وہ انڈسٹری کو benefit کرانے کے لیے انہوں نے انڈسٹری کو لاب ہو اس طریقے سے water distribution کا rotation تیہ کیا ہے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے علاوہ گجرات کے گنہ کسانوں کے پاس پانی کا سروت تاپی ندی ہے لیکن پچھلے کئی سال سے تاپی ندی میں بھی پانی کا ستر نیچے جا رہا ہے ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ گجرات میں اس سال اوسط سے بھی کم بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے راجے میں پانی کا سنکٹ ہے پانی کی بھاری کلت کی وجہ سے ساؤت گجرات میں گنے کی کھیتی دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہے کسان کھیتی کے لیے انہیں فصلوں کی طرف جا رہے ہیں اس سال گجرات میں گنے کی کھیتی ایک لاکھ اکیابن ہزار ہیکٹیر میں کی گئی تھی جبکہ انمالت پندرہ فیزدی ہیکٹیر کی فصل پانی کی کمی سے خراب ہو چکی ہے اگلی فصل کے لیے انمال لگایا جا رہا ہے کہ گنے کی کھیتی صرف ایک لاکھ دس ہزار ہیکٹیر میں ہی ہوگی ساؤت گجرات میں سالانہ ایک کروڑ میٹرک ٹن گنہ اوگایا جاتا ہے لیکن اس سال گنے کی اوپج صرف پچیاسی لاکھ میٹرک ٹن ہی ہوئی ساؤت گجرات میں پانی کی کلت کی وجہ سے گنہ کسانوں کے ساتھ ساتھ چاور کی کسان بھی پریشان ہے موسیقی